السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب آئے ہب آپ سب حریر سے ہوں گے اور جی یہاں ہے صبح کا ٹائم میں آگل تھی کچن میں تو میں نے کہا سب سے پہلے میں سارا اچھی طرح سے صاف کروں سلیپس وغیرہ صاف کی چولہ صاف کی اچھی طرح میں نے کہا آنٹی آتی ہوں گے پھر وہ آ کے ناشتہ بنائیں گی ویسے تو یہ ساری صفائی وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ آنٹی ہی کرتی ہیں لیکن میں نے کہا کہ ابھی نہیں آئیں تو چلو میں ہی کر لیتی ہوں اور ویسے بھی جب یہ دیٹریلڈ صفائی کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کچھ ساتھ ہی لگنا پڑتا ہے ہیلپر کے سب کچھ آپ ہیلپر پر نہیں چھوڑ سکتے بس خود ساتھ لگتے ہیں تو پھر ہی ذرا چیزوں میں چمک آتی ہے اور اچھی طرح ہر چیز آپ کے سامنے تصدیس سے جو ہے نا ساف ہو جاتی ہے بس میں اچھی طرح سے نا اس کو ساف کر رہی ہوں اور ویسے بھی کوشش کیا کریں جب صبح اٹھیں سب سے پہلے اپنے کچھن میں آ کے تو یہ چیزیں ذرا چمکایا کریں کیونکہ ظاہر ہے سارا کام دن میں آپ لوگ عورت کا زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ کچھن میں گزرتا ہے بس جی آنٹی آ گئی تھی انہوں نے ناشتہ بھی بنا لیا تھا پراتھے بنا لیے تھے آمڈٹ بنا لیا تھا چائے بھی ساتھ ساتھ لو فریم پہ پک رہی ہے اور بس ناشتہ صرف کر دیں گے ہم ناشتہ کر لیں گے پھر باقی کام دیکھیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے کپیت مومنہ خان میں آپ سب کو بہت سارا ویلکم ابھی جی شام کا ٹائم ہے اور میں جا رہی تھی آنٹی کے ساتھ کٹ لینے کیونکہ میرا بہت ہیر فال ہو رہا تھا اس کے وجہ سے بالوں کا والیم بھی بالکل ہی چلا گیا تو ٹرمینگ تو مجھے کروانی ہی تھی لیکن میں نے کہا کٹ ہی کروانی تھی ہوں ٹرمینگ تو نہیں کروانی تاکہ تھوڑا بولیم بھی آج رہے والوں میں سب ہی میں جاؤں گے آنٹی کے ساتھ اور آ کے میں کھانے کی تھیاری کروں گے تو پھر آپ لوگا بتاؤں گے کہ میں چکا بنا رہا ہوں اور چی میں نکل رہی ہوں تو اس چیز چل پہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مینے کٹ ابھی تو کچھ نہیں پڑھ موسیم بھی آج بس کچھ سنی ہے ویدے بادل نہیں ہے موسیم بھی میں دے رہی ہی قسمت صالب موسیم بھی موسیم بھی یا موسیم 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 آنٹی سے میں نے کہا تھا بیسے میں نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا حق میں نے کہا تھا آنٹی آئسکر میں نے کہا تھا مجھے تو ہوتا ہے میری کوشش شوٹے رات سے پہلے 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 لیکن دس دن چھوٹے ہیں نا تو فائنلی ہم نے گھر آ ہی گئے تو شلجن پالک گوش بنانا تھا امی نے چڑھا دیا تھا میری مدر ان لاؤ نے تو آنٹی ساتھ سے روٹیاں بنا رہی ہیں بس پھر میں نے کہا آپ بیٹھیں امی میں نے کہا آپ بیٹھیں میں اس کو دیکھ رہوں گی تو بس یہ بھنائی کر رہی تھی میں اس کی اور اس کی ریسپی تو آپ کو میری چینل پر مل جائے گی میں نے پہلے بھی اپروٹ کی ہوئی ہے سردیوں میں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیسی گھیکی روٹی کے ساتھ صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ کھائیں اور یہاں میں ساتھ ہی بنا رہی تھی جی بریانی بائٹ بریانی بنا رہی ہوں آئل میں میں نے ثابت کر مسالہ اٹھ کی ہے بان سلائز انہیں اٹھ کی ہے میڈیم سائز کی اسے گولڈن براؤن کروں گی اور ساتھ ہی جنجر انگارڈک پیسٹ اٹھ کیا ہے بس میں نے زیادہ براؤن نہیں کی تھی آنین اور پھر اس پر مچھے کن اٹھ کر دوں گی واش کر کے میں نے رکھا ہوا تھا فروزن تھا تو بس یہ تھوڑی سٹیم میں ملٹ ہو گیا چھوڑی سٹیم میں ہوا تھا پھر کھائی سٹیم میں کریں رچھو تھے میں نے پہلے بھی کھائیں گے تو یہ ان کا تو ہی نہیں ہوا ہے بائٹ چکن بریانی میں اسے کھائیں کرتے ہیں کیسے ہوں اس میں اس میں ڈالوں گے اس میں ڈالوں گے ہے ہی وہ ہے 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 وہ ڈالوں گے جتنے زیادہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے زیادہ ہی کھیلے ہوئے لگتے ہیں جتنے زیادہ بیٹھتے ہیں اچھا جی دیکھیں چابل کتنے ریڈی ہوگی پانی تو ہوگی تقریباً اس کا پرائے اب اس پڑا سمجھ پہ چابلوں کو مکس کرنا بڑا ضروری ہے کچھ گل جاتے ہیں تو کچھ شیل زیادہ نرم ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پانی ہے ابھی نمی ہے چابلوں میں میں اس کو دم نگا دوں گیا تھوڑا سا پھر کو میں نے پڑی نہ ڈالے دنشے بیٹھا دی ہیں دنشے اس کے میں رکھو گی تبا تاکہ چابل نیچھے نہ لگیں اچھی تبا بھی رکھتی ہے اور 10 دن رکھاؤں گی 10 سے 15 دن اکثر میں تباہ نیچے نہیں رکھتی تو شامر میرے نم لگ جاتے ہیں تو ایک لیکس ایسی جایا ہو جاتے ہیں اچھا میں آج ہوں پچھے پر چاہتے ہیں چیک کرتے ہیں جی kami گرد ایسی جانوس ہوں یہاں پینے گرم کر رہی ہوں اور اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کو چینل پہ مل جائے گی یہ جیسی گرم مونگ کے ساتھ ہی میں سیلڈ بنا رہی تھی رائتے میں ہی میں یہ سیلڈ ایٹ کر دوں گی انین کٹ کیا تھا گرین چیریز کٹ کی تو بلکل باریک باریک ٹومیٹوز کٹ کر لیے تھے اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی دھیر سارا کیونکہ جو میرے ہزبن کو تو فل چٹ پٹی سی چاہیے ہوتی ہے سیلڈ اور وہ بھی رائتے میں اسے مکس کر کے کھاتے ہیں تو ساری بس میں رائتے میں ایٹ کر دوں گی دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیے اور تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اس میں بس جی میں اس کو ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہے تمام چیزے جوینا تیار ہیں میں کر دوں گی ڈش آؤٹ بلیانی کو اور پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں اسے یہ تھا کب لوگ آئے ہوگا آپ لوگوں پر سمائے ہوگا آؤں گی میں ایکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی